مسلمان جو ہیں وہ اپنے غصتادوں سے قرآن مجید لیتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث لیتے ہیں اور یہ صدیوں سے مسلسل آ رہے ہیں کروڑوں کس کروڑوں ہزاروں لاکھوں کی صورت میں صحیح العقیدہ مسلمان وہ بھی لوگوں کو دین کی دعویں دے رہے ہیں اور بدعقیدہ بھی دے رہے ہیں اب جب صحیح العقیدہ سے لوگ لیں گے تو وہ کھری کھری باتیں ملیں گی قرآن مجید اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی اور اگر وہ گمروں سے لے گے تو قرآن مجید کی آیات کی تحریف بھی ہوگی بلکہ ایند ممکن یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو بدل دیں میں نے سنایا کہ انٹرنیٹ پر عیسائیوں نے ایک جیلی قرآن بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو الفرقان کہتے ہیں یہ محدث جو ماں نامہ رسالہ اس میں اس کا رد بھی چھپائے تو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی حصرہ جیلی قرآن وہ انٹرنیٹ پر رکھ لیتے ہیں تو مسلمانوں کے نظر کی دوسری کوئی حصیت نہیں ہے مسلمان تو قرآن لیں گے اپنے ستی اصطادوں سے جنہوں نے اپنے ستی اصطادوں سے سنا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سنجھ جائے گی انٹرنیٹ سے عیسائیوں سے کفار سے اللہ رسول کے دشمنوں سے نہ مسلمان قرآن لیں گے نہ حدیث لیں گے تو یہ مراد ہے یہ جب سعید القطان رحمہ اللہ کے قول کا اس میں انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کو دیکھنا بھی نہیں حافظ ابن حبان جنہوں نے سید ابن حبان لکھیے وہ فرماتے ہیں کہ لینما روض ضعیف وما لم یروع فی الحکم سیان کہ ضعیف راوی جو روایت بیان کرتا ہے اور وہ روایت جس کا وجود ہی نہیں ہوتا جس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی دونوں ایک برابر حکم میں یعنی ضعیف روایت کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر